بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص ساری زندگی اسم آزم کی تلاش میں رہا اس نے بہت سے کتابوں کا متعلیہ کیا وہ جانتا تھا کہ اسم آزم وہ اللہ کا پاک نام ہے جس سے اسے پکارا جائے تو سارے بگڑے کام بن جاتے ہیں بہت تحقیق کی سب کی رائے مختلی تھی کوئی کہتا کہ اللہ ہی اسم آزم ہے کوئی کہتا کہ حیل قیوم اسم آزم ہے کوئی کہتا کہ واحد اسم آزم ہے کوئی کہتا العلیج العظیم اسم آزم ہے کوئی کہتا کہ ذل جلال والقرام اسم آزم ہے اس نے پڑا تھا کہ حضر سلمان علیہ السلام کو اسم آزم کا علم تھا یہ مبارک نام ان کی انگوٹی پر نقش تھا جس کی وجہ سے ساری دنیا پر انہوں نے حکومت کی اس کا دین سے کوئی خاص لگاؤ بھی نہیں تھا لیکن یہ اسم آزم کا خیال اس کے سر پر ہمیشہ سوال رہتا وہ اللہ کے مختلف نام جو اس کے خیال میں اسم آزم ہو سکتے ہیں لے کر پکارتا پھر مشاہدہ کرتا کہ کیا اس سے اس کے حالات میں کوئی تبدیلی رونما ہو رہی ہے لیکن اس کے حالات پہلے کی طرح ہی خستا تھے آج وہ سخت مایوس تھا ہر طرف سے ناکامی کے بعد جیسے اس نے زندگی کی آرزو ہی چھوڑ دی اس نے خودکشی کا فیصلہ کیا اس نے خودکشی کے مختلف طریقوں پر غور کیا پھر اس سے خیال آیا کہ اگر کچھ عوضیات زیادہ مقدار میں کھانی جائیں تو اس سے آدمی مر چاہتا ہے اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ کون سی عوضیات ہوتی ہیں اس کے گھر میں عوضیات کا زخیرہ تھا جو مختلف اقسام کی تھی اس میں سیرپ اور بہت سی گونیاں تھی اس نے کافی مقدار میں گونیاں کھائیں اور سیرپ پر سیرپ پینے شروع کر دیے جب وہ یہ سب کچھ کر چکا تو اسے اللہ کا خیال آیا اسے اس بات کا خیال آیا کہ خودکشی تو حرام ہے اور اس کی سزا جہنم ہے اس پر شدید خوف تاری ہو گیا کچھ اس بات سے کہ وہ انقریب مرنے والا ہے کچھ اس بات سے کہ جس طریقے سے وہ مر رہا ہے وہ بھی حرام ہے اس نے رونا شروع کر دیا کچھ دیر بعد اٹھا وضو کیا جائیں نماز پر چھائے اور نماز پڑھنے لگا اس کے آنسو جائے نماز پر گر رہے تھے نماز کے بعد اس نے دعا کے لئے اللہ کے سامنے ہاتھ پلائے آج جیسے پہلی بار دل سے دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھے بچا لے میں نہ سمجھ ہوں یا اللہ میں آئندہ کبھی اس طرح نہیں کروں گا کافی دیر تک دعا میں روتا رہا سارا دن پریشان رہا جو اس نے عوضیات کھائی کہیں اس کی وجہ سے اس کا برا حال نہ ہو جائے لیکن دن خاریت سے گزر گیا اور اسے کچھ نہ ہوا اب اسے سمجھ آئے کہ اس میں آزم اللہ کو دل سے پکارنے کا نام ہے چاہیں جس نام سے مرضے پکارو اللہ تعالی سنتا ہے